اسلام علیکم بہتر سمیت کرتے ہیں آپ سب کیریت چھوں گے اللہ کی فضل وکرم سے میں بیٹی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ چھولیے بلوگ کے رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں رسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے چانل کو سبسکرائب کر دیں بہلے کہ ان کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو یہ ہمارے رسپی کے انگیڈینٹس ہیں جس میں میں نے ایک کلو چھول گیا لے لیا چھے سے سات ادھر ہری مرچے لے لیا ان کو سیمپل کٹ کر لیا لمبا اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیا ایک بڑے سائز کا پیاز ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون دہی ون ٹی سپون بھونا ہوا کوٹا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے لائے سنید رکھا پیسٹ ون ٹیبل سپون کٹوی لال میرچ اور تقریبا ٹو ٹو ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ لے لیا اور میں نے تین گلاس چاور لیا جن کو میں نے بھگو کے رکھ لیا تو چلیے ہم اپنے رسپی کو شروع کرتے ہیں تو جو ارز رسپی کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ ویل لے لگا اس کو آٹ کر دیں گے اور ویل کو گرم کر لیتے ہیں تریو اور زولی کرو ہم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس اٹ کر دیتے ہیں سکمٹس کر لیتے ہیں پیاس کو ہم لائٹ باؤن کریں گے تریو اور اس پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں لیسے اٹ کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اور اس کی ہم دو سے تین میٹ تک بھنائی کر لیں گے دو سے تین میٹ تک بس اس کی بھنائی کر لیتے ہیں تریو اور اس لیسے اندر کی بھنائی کو بھی دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹومیٹ کر دیں گے ان کو مکس کر لیتے ہیں ایک بار اور اب ساتھ ہم اس میں نمک اٹ کر دیں گے اور اب ہم ٹومیٹ کی بھنائی کر لیتے ہیں اب میں اس پہ تھوڑا سا پانی آٹ کریوں تاکہ دو ٹومیٹ ہاں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تریو اور اس ٹومیٹ بھی تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں اب ساتھ ہم اس میں گرم سالہ بھی اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک بار اور اب ساتھ ہی ہم اس میں کٹوے لال میں شیٹ کر دیں گے اور بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا ان کو بھی مکس کر لیتے ہیں ایک بار اور ساتھ ہی ہم یہاں پر دہی بھی اٹ کر دیں گے لیم کو ہم لو کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں سالہ کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اب ہم فریم کو میڈیم پر کر لیتے ہیں پھر سے اب اس کی بنائی کرتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو سٹیپ با سٹیپ پھولو کیا کریں انشاءاللہ اچھے ریزرز بھی لیں گے 3 اور اس مسالے کی بنائی ہو رہی ہے ساتھ ہم اس میں چھولیا بھی اٹ کر دیتے ہیں اس کے بھی ہم مسالے بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تو اب اس کی بھی بنائی کر لیتے ہیں اب اس میں ہرمیٹ سے اٹ کر دیں گے اور ان کی بھی ہم تقریباً ایک منٹ تک بنائی کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی چھولیا پسند نہیں کرتا چھولیا کی سبزی نہیں پسند کرتا تو آپ اس کو ضرور پرائے کریں چھولیا کا پلاو بنائیں انشاءاللہ سب پسند کریں گے 3 اور مسالوں کی چھولیا کے ساتھ اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو چھولیا ہے وہ اچھی طرح سے گل بھی جائے تو میں نے 3 گلاس پانی چاوال لیے تھے تو اس میں میں تقریباً 4 گلاس پانی کے اٹ کر رہی ہوں آپ جتنے چاوال لیں اس کے حساب سے پانی اٹ کر لیں اور یہ لاسٹ تو اب ہم اس کو بوائل آنے دیتے ہیں پھر ہم اس میں چاوال اٹ کر دیں گے تو جگرز پانی کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاوال اٹ کر دیتے ہیں جو اور جن کو میکس کر لاتے ہیں تو ان کو میکس کر لاتے ہیں اور اب ہم اس کا پانی ڈرائے کر لیتے ہیں اب پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو جگرز چاولوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں نے اس کو دم پہ بھی رکھ دی ہے تقریباً 10 سے 12 منٹ کام اسے دم لگائیں گے اور پھر اس کو ڈی شر کر کے آپ سے اس کی فائنل ہک شیئر کرتے ہیں مارش اللہ سے مارا بہت ہی مزیدار سا اور سمپل سا چھولیا پڑا ریڈی ہو چکا ہے مارش اللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی مزیدار سی آگیا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس سے پہلے کی جو میری ویڈیوز ہیں وہ ساری ریسپی کو بھی ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے اور ایسی ویڈیوز کے لئے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ